اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شف سلیم اور آج ہم لوگ بنائیں گے فرینچ ٹوست ہوئیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ایک درجہ نڈے لیں گے اس طریقے سے ہم لوگ ایک صاف سے برتن میں توڑ لیں گے میں بیس سے پچیس لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے ایک درجہ نڈے لیے آپ دو سے تین بنوں کے لیے بھی دو تین نڈے لے سکتے ہیں میں زیادہ بنا رہا ہوں اس لیے زیادہ انڈے لیے یہ توڑ دی ہے اس طریقے سے انڈے ہم لوگوں نے انڈوں میں پانچ سو گرام ملک ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ملک اس میں ایڈ کر دینا ہے ابھی ہاف ٹی سپون سے کام اس میں ییلو کلر ایڈ کر دیں گے یہ بزار سے مل جاتا ہے بریانی کلر جو ہوتا ہے ییلو کلر اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اس طریقے سے تین سو گرام شوگر ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے شوگر ایڈ کر لینی ہے اس میں یہ ابھی اس کو وکس کی مدد سے ہم لوگ مکس کر لیں گے ایک لیکویڈ کی شکل اس کی بنا لیں گے پروپر طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے کہ یہ بلکل لیکویڈ کی طرح ہو جائے صحیح پروپر طریقے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل لیکویڈ کی شکل میں ہے یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فرینچوز کا اس طریقے سے ریڈی کر لینا ہے یہ ایٹ پیس ہم لوگوں نے بریڈ لیے وائٹ بریڈ جو ہوتی ہے وہ ایٹ پیس ہم لوگوں نے لیے ایک بندل بند ہے تو آئل ڈالیں گے ہم لوگ آپ لوگ ایک نان سک پین میں بھی بنا سکتے ہیں میں آٹ پلیٹ بھی بنا رہا ہوں اس طریقے سے ہم لوگ آئل ڈالیں گے ففٹی گرام میں نے آئل ڈالا ہے آئل کو پوری آٹ پلیٹ پہ لگا لینا ہے پروپر طریقے سے اور اس مکسچر میں اس طریقے سے بریڈ ڈیپ کر کے اوپر ڈالتے جانا ہے آٹ پلیٹ پہ آپ ایک نان سک پین میں بھی بنا سکتے ہیں گھر پہ تو اس طریقے سے آپ نے اس میں ڈیپ کر کے اس کے مکسچر میں اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے ہماری ایک سیٹ ریڈی ہو چکے اس کو ایک سلائسر جا ہے اس کی مدد سے پیچولا کی مدد سے اس کی سیٹیں موو کرتے جائیں گے ابھی ہمارے فرنچ ٹوس کی دونوں سیٹیں کھوک ہو چکی ہیں یہ ریڈی ہو چکے ابھی اس کو ایک پلیٹر میں نکال لیں گے اس طریقے سے ساری بریڈ کو اکٹھا کر لیں گے یہ ریڈی ہو چکے ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ چکے اس کو اس طریقے سے یہ ہمارے فرنچ ٹوس کی جو بریڈ ہے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کر کے ہم لوگ ایک خوبصورت سے پلیٹر میں اس طریقے سے ہم لگاتے جائیں گے اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے اس کی ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح لگا لینے فرنچ ٹوسٹ ہمارے سارے لگ چکے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر پین کیک یا ہنی کی جو ایڈریسنگ کر سکتے ہیں جو آپ کے سپاس آویلی بیل ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بنیں بہت خوبصورت لکا ہے اور آپ بھی گھر پر لازمی ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیں گے